اللہ ہمیں اس خاندان سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے جس خاندان سے محبت کرتے کرتے لوگ قطب بھی بن گئے ابدال بھی بن گئے غوث بھی بن گئے سمجھ رہے ہیں؟ غوث بھی بن گئے ایک موقع پر میں نے شیر پڑھاتا کہ بھی کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ اور بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں؟ کربلا میں اٹھوٹ کر دیکھتی تھی تلوارے سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں کہ کربلا میں اٹھوٹ کر دیکھتی تھی تلوارے سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں؟ وہ محرم شریف کی دستاریخ تھی سرکار امام حسین نے اپنی بی بی حضرت شہربانوں سے انشاءت فرمایا کہ یزیدی تو میرے خون کے پیاسے ہیں مجھے کربلا کے میدان میں اترنا ہی ہے بس ایک موقع یہ ہے کہ میرے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤں تو سرکار شہربانوں نے سرکار امام حسین کے قدموں کو چوم کے انشاءت فرمایا تھا کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو لے کر ایران چلے جاؤ تاکہ ان کی جان پت چکتا ہے اگر شہادت میرے بچوں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو انہیں ایران کا سفر بچا نہیں سکتا ہے اور اگر زندگی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی یزید میرے بچوں کو مار نہیں سکتا ہے کتنا بڑا خوصلہ دون لوگوں کس ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئے آئے ہیں یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب یہ شہر شام پہ سلطان بن کے آئی ہے کتنا بڑا گھرانہ ہے کہ کانٹوں کی رکاور سے کلی بھی نہیں رکھتی سیاز سے پھولوں کی حسی بھی نہیں رکھتی کیا روکو گے تم ذکر حسین علی کو تم سے تو ایک اسگر کی حسی بھی نہیں رکھتی تم سے تو ایک اسگر کی حسی بھی نہیں رکھتی میں کیا بتاؤں کاری صاحب صلی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کربلا شریف کے حوالے سے شیر پڑھنے کے لیے جبکہ میرے دل و دماغ میں کچھ ہے نہیں پت جہاں سے مجھے یاد ہے آپ تو بتا رہے ہیں کہ مجھے صرف پارے یاد ہے اور میں بتاؤں مجھے کچھ ہی یاد نہیں ہے کس ستم کے شہر میں توفان بن کے آئی ہے یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے یزید تو یہ سمجھتا ہے قیدہ زینب یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ رضبی ایجنسی کی حوالے سے قریب کئی ملکوں کے لوگ ہماری اور آپ کی آواز کو سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں دعا کریں کہ جو ہماری اور آپ کی آواز کو پرے دنیا میں فیلاتے ہیں اللہ انہیں بہتر کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہے اس سے وہ اپنی آواز کو پرے دنیا تک پہنچاتے ہیں لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے علماء کی باتوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمارے سیاد کو حسنات میں تبدیل فرمائے اللہ ہمیں آخرت کی تکیاری کا جذبات آفرمائے میں قریب ایک سال پہلے نوشارہ میں آیا تھا میں اور میں نے وہاں ایک شیر پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہی ایک شیر پڑھ دوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ قاری صاحب اللہ کا حکم ہے تو ایک دو نات کے شیر پڑھ دوں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سلام پڑھ لیا جائے گا پھر کسی اور موقع پڑھ رہا ہوں گا تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا جلسے کا آدمی ہوئی صحیح بات بات سمجھے رہے ہیں قریب ایک شیر پڑھتا ہوں مہاورہ ہے اور لوگ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ ان لوگوں کو سایہ دراز فرمائے قریب شابان صاحب 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 اس لئے کہ علماء کی صحبت میں رہنے والا آدمی کمران نہیں ہو گئی ایک بادشاہ کے دربار میں تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا ایک آشک بیٹھا ہوا تھا ایک آلم ادین بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نے مصرح دیا کہ اس لئے تصویر جانا ہم نے بنوائی دیا اب جو آدمی جیسا ہوگا وہی تو کہے گا وہ جب وہ اندھے کے پاس پہنچا بے تو اس نے کہا اس میں گویای نہیں اور اس لئے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں جب وہی ایک آشک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ بتائیے ایک سے جب دو ہوئے اللدفے یقنائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں لیکن جب اس عالم دین کے پاس وہ مصرہ پہنچا تو اس نے کمال کر دیا اس نے کہا کہ بد پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے قریب بیٹھا کریں کچھ نہیں ہوگا انشاء اللہ آپ کا فائدہ ہوگا سمجھ رہے ہیں ایک شئی پڑھنا ہوں کہ فاطمہ کی کود میں بچے جو پانے جائیں سبان اللہ کہتے رہیے گا تو انشاء اللہ آپ کا بھی کام ہوگا اور میرا بھی کام ہوگا کہ فاطمہ کی کود میں بچے جو پانے جائیں دین کی کشتی پھور سے وہ بچانے جائیں سمجھ رہے ہیں ایک موقع پر ایک شیر یاد آیا تھا کہ جن کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے وہ نظر میں کمبدِ خضرہ بسانے لگ گئے حضرتِ بہنول کو پاور ملا کچھ اس طرح وہ زمین کی کود میں جنب بنانے لگ گئے حضرتِ بہنول کو پاور ملا کچھ اس طرح وہ زمین کی کود میں جنب بنانے لگ گئے میں نے پوچھا آپ نے بھائی سے یہ آستانہ کتنے دنوں سے تعمیر ہے اور یہ سرکار بدردی شاہر لیرامت ورزبان یہ کون ہے تو میرے بھائی نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں میری پیدائش مبارکہ سے پہلے کی بات ہے وہ منور رانہ مر گیا لیکن یہ شیر بہت اچھا گیا کہ سنبھالنے نہیں آتا سنبھل کے جاتا ہے کھلونے والا تو خود ہی پہل کے جاتا ہے یہ وہ مقام شفا ہے جہاں پہ صدیوں سے ابیں اٹھا کے لاتے ہیں جس کو وہ چل کے جاتا ہے یہ وہ مقام شفا ہے جہاں پہ صدیوں سے اٹھا کے لاتے ہیں جس کو وہ چل کے جاتا ہے اٹھا کے لاتے ہیں جس کو وہ چل کے جاتا ہے قاری صاحب قبلہ کی کسی بات میں مت آئیے گا نہ میں کچھ بول باتا ہوں نہ میرے پاس کچھ ہے کہ فاطمہ کی قود میں بچے جھپا لے جائیں دین کی کشتی پھور سے وہ بچا لے جائیں پس آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا نہیں بولیں گے آپ کو میں سہری میں بھی آپ کو جانے نہیں دور سمجھ رہے ہیں ایک صاحب نے اتفاق سے ایک موقع پر کبھی وہ روزہ رکھتے بھی نہیں تھے اور ایک دن کسی نے بتا دیا کی روزہ رکھنے میں بھلائی ہے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے آپ جنت میں جائیں گے چذبات میں آکے انہوں نے روزہ رکھ لی اب دو ڈھائی دن کے جب بجے تو ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے بہت پریشان ہو گئے تو اس دمانے میں ایفیم چلتا تھا اس نے فون لگایا تو اس نے کہا ہاں یہ بتائیں سر کہ آپ کیا سننا چاہتے تو اس نے کہا کچھ نہیں بس مجھے مغریب کی ازان سنا دو کچھ مت کرو مجھے مغریب کی ازان سنا دو اورنا ابھی میرا دم نکل دیا ہے کہ فاطمہ کی قود میں بچے جھپالے جائیں گے بھائی میری عمرہ آپ سے زیادہ نہیں ہے بہت گھومہ ہوں کہ فاطمہ کی قود میں بچے جھپالے جائیں گے دین کی کشتی پھور سے وہ بچا لے جائیں گے اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے کہ چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گے خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے اب جو لوگ بیٹھ 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 کر کے کوٹلوں پہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے وہابی بھی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے یہ سننی تو کئی بھی نہیں جا سکتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے جنت میں ہم جائیں گے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یار نبی کے بغز میں جنت کی بات 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 نبی کے بغز میں جنت کی بات بات کرتے گے اور زمین ہی نہیں چھت کی بات بات بس آخری شہر کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پا لے جائے اور دین کی کشتی بھمر سے وہ بچا لے جائے اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا خود فرشتے آکے اس کو کر بڑھا لے جائیں گے اور کس کی جنت کس کی دوزر فیصلہ تم مت کرو ابے جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے بہت بہت شوری آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھے